اللہ ڈیئر فرینڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے پتا چلیں گے کہ آپ کا جو فین کا ایسی ڈی سی سی لنگ فین کا سرکٹ ہے وہ خراب ہے یا صحیح ہے آج ہمارے پاس یہ دو سرکٹ ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے چیک کر گے کہ آپ نے کس طرح سے چیک کرنا ہے چھوٹے سی سٹیپ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی کون سی سیٹ خراب ہے ایسی سیٹ خراب ہے یا ڈی سی سیٹ خراب ہے یہ آپ کا سرکٹ ٹھیک ہے یا آپ کے فین میں کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا جیتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس ایک نیا سرکٹ جو بلکل نیو سرکٹ ہے ہم دیکھیں یہ کوئی نئے ڈیزائن میں سرکٹ ہے یہ شاید آپ نے نہیں دیکھا بھی مارکٹ میں تو یہ ایک ہم نے نیا سرکٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پرانا سرکٹ جو ہم نے فین میں سے نکالا ہے جو کہ خراب ہو چکتا تو اس کی ایک سیڈ بند ہے اور ایک سیڈ ہوں نے تو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کس طرح سے چیک کرنا ہے کیا یا آپ کو پتا چلے کہ آپ کا سرکٹ خراب ہے تو آپ سرکٹ کو ریپلیس کریں یا نیا لگا سکیں تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز چاہیے ہوگی تو میں ابھی آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس چیز سے یہ سرکٹ ابھی آپ کو میں دونوں چیک کراؤں گا اور کیا آپ کس طرح سے دونوں سرکٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو یار اس طرف چلنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو اس کے لیے آپ کو ایک چاہیے ہوگی یہ LED لائٹ دیکھیں پرینڈز اس میں کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ سیم کنیکٹر ہے جو ہمارے فین کی پن میں لگا ہوتا ہے جو ہم اس سرکٹ میں لگاتے ہیں تو میں آپ کو اس میں سرکٹ میں لگا کے یہ چیک کراؤں گا کہ آیا کون سا سرکٹ ہمارا ٹھیک ہے اور کون سا فراد ہے تو سب سے پہلے چلے میں آپ کو پرانے والے سرکٹ میں لگا کر دکھاتا ہوں یہ فرینڈز یہ وہی پین ہے جہاں ہمارے فین کی تین تاروں والی پین لگتی ہے یہ وہی سین کنیکٹر ہے یہ ہم اس میں لگائیں گے یہ فرینڈز ہم نے لگا دیا ہے ابھی ہم اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ لائٹ آپ کے سامنے ہے تو ابھی ہم اس کی وجلی کی تار ہے اس ساکٹ میں کنیک کر کے دیکھیں گے کہ اس میں سرکٹ ہمارا اون ہٹا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز آئی آپ کو اس پارکنگ کی تو یہ ہماری لائٹ ورک نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہماری ایسی والی سائٹ فراد ہے تو ہماری ڈی سی والی سائٹ اس میں میں ابھی بعد میں آپ کو چیک کر آکے دکھاؤں گا کہ ہماری پر ایسی والی سیڈس میں چلتی ہے یا نہیں تو اب میں اس compensate کو نکال لوں گا اب میں اس کو نئے والے سرکت میں آپ کو لگا کے چیک کر رہاں گا یا ہماری ہے نئے والے سرکٹ میں چلتی ہے یا نہیں اس کو میں سائٹ پڑھ رکھتا ہوں میش analyse جی تراwith ہوں اس میں بھی وہی سیمٹ پین پین والی ہے اس میں میں لگا دیتا ہوں اس کو میں ریموٹ سے آن کروں گا کیونکہ یہ ہمارے پر نیا سرکٹ ہے تو یہ بینہ ریموٹ کو فلال نہیں چلے گا میں بھی اس کو کنیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے لگا دی پرینٹس یہ دیکھیں ہمارے لائٹ بلنگ کرنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہمارے لائٹ بلنگ کر رہی مطلب ہے کہ ہمارا سرکٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے لائٹ بلنگ کر لیے یہ دیکھیں مطلب ہے کہ ہمارا سرکٹ ٹھیک وہ والا سرکٹ صحیح ہے اور پرانے والا سرکٹ ہمارا فراج تھا اب میں اس کو آپ کو دونوں کو ڈی سی پہ آن کر کے دکھاتا ہوں تو فرینٹس ابھی میں نے آپ کو اس کو اے سی کی تاروں پر چلا کے دکھایا تھا ابھی میں اس کو نئے سرکٹ ہم ڈی سی والے پر آپ کو لگا کر چیک کر آئیں گے کیا ہے یہ ورک کرتی ہے نہیں یہ دیکھیں فرمز یہ دیکھتا ہے یہ دیکھیں لائٹ بلنگ کر دی ہے آپ کو شاید کیمرے کا روشنی کی وجہ سے لائٹ صحیح نظر نہیں آ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ مطلب ہے کہ سرکیٹ ہمارا ٹھیک ہے اب شاید آپ کو نظر آئے دیکھیں فرمز یہ لائٹ بلنگ کر دی ہے یہ دیکھیں فرمز اب میں اس کو اس پرانے والے سرکیٹ میں لگا کر چیک کر آتا ہوں تو میں بھی اس پرانے والے سرکیٹ میں آپ کو یہ لگا کر دکھاتا ہوں ڈی سی بے کہ ہماری لائٹ اس ڈی سی سیڈ میں چلتی ہے یعنی یہ اپنے سامنے ہیں یہ میرے پاس ہے ڈی سی سرکیٹ ہماری لائٹ بلنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں مطلب ہے کہ اس کا بھی ڈی سی والا سائٹ ٹھیک ہے اور اے سی والا سائٹ خراب ہے تو فرمز اس چھوٹے سے سٹیپ کی وجہ سے آپ سرکیٹ کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کا سرکیٹ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو یار فرینڈز ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے لئے ویڈیو ہیلپفل ہے یا نہیں تو آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ